یہاں تک سوال سرکار کا ہے سب نے کہا ہوگا کہ مہنگائی بڑھ گئی آج اگر ہم مہنگائی کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے جو قیمتیں تھیں بزار میں پہلے ادھر قیمتیں کہاں پہنچا دیں اگر ہم ڈیزل پیٹرول ہی دیکھیں تو دو ہزار چودے میں ڈیزل پیٹرول کی قیمت کیا تھی وہ آج اگر دو ہزار تیس میں بتاؤ اور ڈیزل پیٹرول کہاں پہنچ کیا کھانے پینے کا سمان یا ضرورت کی چیچیں آج کل کس پیمانے مہنگائی بڑھا دی اور مہنگائی اس لئے بڑھا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ منافع زیادہ کمانے دے رہے ہیں مہنگائی کسی کی وجہ سے نہیں ہے مہنگائی بی جے پی کی وجہ سے ہے کہ بی جے پی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کو منافع زیادہ مل جائے اور منافع کی وجہ سے مہنگائی ہے انہیں فصلیں جو تیار ہوئیں کھیتوں میں ہمارے یہاں کسان بھائی بیٹھے ہوں گے کوئی نہیں ہے جس کے ایسا نہ ہو کھیت نہ ہو پیدا بار نہ ہو آپ میں سے جتنے بیٹھے ساتھی ہیں کھیتی سے جڑے لوگ ہیں بتاؤ گیون کی قیمت کیا سرکار دلا پائی کہیں بھی سرکاری خرید نہیں ہوئی جو کچھ خرید ہوئی ہے وہ بزار میں ہوئی ہے اور بزار کی اگر جانکاری کر لوگے تو دیش کے چار پانچ ادیوک پتی نے پورے کے پورے اتپدیس کا گیون خرید دیا اور گیون خرید کر کے جو منافع کمایا ہے یہ سرکار نے منافع کمایا ہے اگر سرکار چاہتی تو ادیوک پتیوں کو منافع نہیں کمانے دیتی ہمارے کسانوں کی منافع مل جاتا ہے ابھی دھان تیار ہے لیکن دھان خریدنے کا انظام سرکار نے نہیں کیا ہے اگر کہیں بھی ہر دو ہی میں ایک جگہ بھی دھان خریدنے کا انظام کیا ہو تو بتا دو ہمیں آپ ایک بھی جگہ خرید کے اندر نہیں بنا ہوگا سرکار کی طرح سے کوئی انظام نہیں ہوا ہوگا اور دھان ہمارے کسان کا ایسے ہی لوٹ لیا جائے گا ابھی جس کا دھان تیار بھی ہو گیا ہوگا اس کو کوئی قیمت نہیں مل پا رہی ہوگی جو ایم ایس پی تحقیت سرکار نے وہ ایم ایس پی بھی نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اگر سماج والی سرکار بنے گی تو ہم نشیت کریں گے ہمارے کسانوں کی پیدابار کا کم سے کم ایم ایس پی ملے اور جو قیمت ہے اس تک پہنچیں